اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنت الدائمت علی عدائیم عدائی اللہ من یوم عطاوتهم الى یوم لقائلہ عباد اللہ وسیکم ونفسی بتقواللہ اتقل اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں اور تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق تقوی الہی کے مطابق بسر کریں تقوی الہی کو اپنے سفر زندگی کا توشہ قرار دیں کہ انسان مسافرِ اللہ ہے وہ محاجرِ اللہ اور اس مسافر کا زاد و توشہ تقوی الہی ہے قرآن کریم انسان کی زندگی کی ہدایت کا منشور ہے اور اس منشور کا محور تقوی ہے قرآن ہدایت ہے حیاتِ بشر کے لئے اور تقوی طرزِ حیات ہے طرزِ زندگی ہے الہی طرزِ زندگی اور اس کو تقوی اس لئے نام رکھا گیا ہے چونکہ انسان کی زندگی خطرات میں ہے دنیاوی حیات و اخروی حیات ان خطرات سے انسان کو تحفظ کی ضرورت ہے حفاظت کو تقوی کہتے ہیں اور انسانی زندگی کی حفاظت کا الہی منشور و تدبیر الہی تقوی ہے اگر انسان الہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں محفوظ زندگی ہے دنیاوی و اخروی حلاقتوں سے انسان محفوظ ہے اگرچہ دنیاوی آزمائشیں ضرور ہوں گی چونکہ تقوی کا امتحان ہے بلکہ جیسا بعد بھی اشارہ ہوگا انشاءاللہ کہ تقوی انسان کے اندر پیدا کرنے کے لئے اور بڑھانے کے لئے آزمائشوں کی ضرورت ہے بغیر آزمائشوں کے انسان میں تقوی اجاد نہیں ہوتا امتحان دنیاوی انسانی و بشری امتحان اس لئے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے انسانوں کا اندازہ گیا جائے کہ کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا الہی امتحانوں میں یہ مقصد امتحان کا آزمائش کا نہیں ہے الہی امتحانوں میں زیر امتحان انسان کے اندر کوئی صلاحیت پیدا کرنا مقصد امتحان ہوتا ہے وہ چیز جو اس میں نہیں ہیں لیکن ہونا ضروری ہے اس شئے کو ایجاد کرنے کے لئے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جن لوگوں میں تقوی نہیں یا تقوی میں کمزور ہیں اور جن کو اس مرتبے سے زیادہ تقوی کی قوی تقوی کی ضرورت ہے انہیں امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ مرتبہ تقوی کا ان کے اندر پیدا ہو جائے لہٰذا تقوی انسان کو آزمائشوں سے محفوظ نہیں کرتا ہلاکتوں سے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے تباہی سے محفوظ رکھتا ہے لیکن امتحانات انسان کو تقوی کی راہ میں فراوان دیکھنے پڑتے ہیں اور تحمل کرنا پڑتے ہیں تقوی کے لئے ایک تعبیر قرآن کریم میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ خیر زاد ہے انسان کے لئے فَإِنَّ خَيْرَزَادِ اَتْتَقْوَا زاد مسافر کے توشہ کو کہتے ہیں اور انسان مسافر ہے ایک سفر اہم خلقت کا سفر انسان کو درپیش ہے اس کا توشہ تقوی ہے وہ سفر تقوی کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچتا ہے اگر تقوی کے بغیر یہ سفر کیا جائے مقصد سفر حاصل نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں تقوی کا ذکر آیا ہے ایک اور عملی زندگی کے ایک پہلو سے چونکہ زندگی کے ہر معاملے میں تقوی کی ضرورت ہے بعض خاص مواقع قرآن نے ذکر کیئے ہیں جہاں پر تقوی کی نشاندہی کی ہے اور جن موارد میں یہ تقوی کا ذکر آیا ہے تقوی ان مواقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے تمام زندگی کے لئے تقوی ہے ہر شعبے کے لئے تقوی ہے تمام مراحل زندگی میں یہ تقوی لازم ہے لیکن تقوی کے بیان کے لئے تعلیم تقوی کے لئے روش ہے قرآن کریم کی کہ خاص زندگی کے مواقع پر تقوی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ عملی اور تطبیقی ہو جائے تطبیقی سے مراد یعنی تقوی کا ذکر و بیان عملی زندگی کے مطابق ہو جائے اور انسان بخوبی جان لے کہ تقوی زندگی میں اختیار کرنا کیسے ممکن ہے چونکہ بعض وقت ذہن میں انسان کوئی بات سمجھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے لیکن جب اس کو عمل کرنے کا وقت آتا ہے اسے عملی شکل دینے کا وقت ہوتا ہے اور تطبیق کا وقت ہوتا ہے وہ تابقت کا وہاں حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ مثلاً بندگی انسان اللہ کی بندگی اختیار کرے سن تو لیتا ہے یہ لیکن اب عملی زندگی میں کیسے بندگی اختیار کرے بندگی کی عملی شکل کیا ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ تطبیقی بندگی انسان کو سمجھائی جائے تعلیمی بندگی کے ساتھ ساتھ عملی و تطبیقی بندگی بھی بتائی جائے علمی بندگی کے ساتھ ساتھ علمی تقوی بعض وقت سمجھ میں آ جاتا ہے تقوی کا معنی تقوی کا لفظ تقوی کا مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے لیکن ہم عملی زندگی میں روز مرہ زندگی میں تقوی کو کیسے لاغو کریں یا ہر عمل کو تقوی کے ساتھ کیسے مطابقت دیں مثلاً ابھی روز جمعہ ہیں اور لوگ مختلف کاموں میں مصروف ہیں آج کے دن جمعہ کے دن انسان جمعہ گزارے روز جمعہ اور تقوی کے مطابق بسر کرے صبح ہو بیدار ہو یہ بیداری مطابق کے بعد تقوی ہو پھر اس کے بعد بیداری کے بعد دوسرا عمل مطابق کے بعد تقوی ہو دن بار کا اس کا جو نظام ہے اوقات کا کہ اس کو یہ اوقات کیسے بسر کرنے ہیں یہ سارا تقوی کے مطابق ہو صبح اڑتا ہے انسان نماز پڑتا ہے انسان پھر اس کے بعد جو معمول ہے زندگی کا ضروریات زندگی کے لیے وہ انجام دیتا ہے صبح کا ناشتہ کرتا ہے کھاتا ہے کھانا پھر اس کے بعد کوئی کاروبار پہ چلا جاتا ہے کوئی دفتر میں چلا جاتا ہے کوئی سکول میں چلا جاتا ہے ہر ایک اپنے اپنی روزگار کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر وقت زہر ہو جاتا ہے زوال کا وقت ہر افق کے اوپر نماز جمعہ آزان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نماز جمعہ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان شام اور وقت ہے انسان کا نماز جمعہ کے اختتام پر یہ ایک دن کے اوقات ہیں اور ان اوقات کے اندر انجام پانے والے اعمال انسان کے یہ سب تقوی کے مطابق ہوں ان سب کے لئے تقوی مقرر کیا گیا ہے بیداری صبح تقوی کے مطابق ہوں پیداری صبح کے بعد بندگی خدا تقوی کے مطابق عبادت تقوی کے مطابق نماز کے بعد اگلا گھنٹہ جو گزرتا ہے تقوی کے مطابق اپنے معمول کے مطابق جو شخص بھی جو معمول رکھتا ہے وہ تقوی کے مطابق بیٹھتا ہے اٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے کماتا ہے خرچ کرتا ہے یہ سب تقوی کے مطابق ہو اس لئے قرآن کریم نے ایسے ہی تقوی تبعین کیا ہے بیان کیا ہے علمی کتابوں میں باتیں ہو جاتی ہیں لیکن انہیں عملی شکل دینے کے لئے الگ سے پھر ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے جیسے طب کے طلاب کو جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہے پہلے سال ہا سال انہیں علمی طب بڑھاتے ہیں کتابی طب بڑھاتے ہیں یہ کتابی طب بڑھانے کے بعد پھر ایک سال کے لئے انہیں عملی طب سکھاتے ہیں کسی ماہر تجربہ کار ڈاکٹر کے طبیب کے ساتھ نئے ڈاکٹر بننے والوں کو رکھتے ہیں تاکہ ایک سال اس کے ساتھ رہ کر عملی طب بھی سیکھے پھر اس کے بعد اسے اجازت دیتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں پانچ سال علم طب پڑھتا ہے کلاس میں کتابوں میں لیبارٹریوں میں اور پھر ایک سال اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے ساتھ ہاؤس جاب کرتا ہے وہ بھی تعلیم کا حصہ ہے پھر اس کے بعد اسے اجازت ہوتی ہے کہ اب آپ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں یعنی علمی طب اسے الگ سکھائی جاتی ہے اور عملی طب اسے الگ سے کروائی جاتی ہے اس پر عمل کروایا جاتا ہے یہ علمی کتابوں کا اسلوب ہے لیکن ہدایت کی کتاب میں جہاں علمی پہلو کسی مطلب کا ذکر ہوتا ہے وہ عملی شکل میں ذکر ہوتا ہے چونکہ ہدایت ایک الگ نوعیت ہے بات کی ایک ہدایت کی بات ہو یا علمی بات ہو محض علمی بات ہدایت کی بات میں جہاں اس کے علمی پہلو بیان ہوگا وہیں پر اس کا تطبیقی پہلو بھی ساتھ ذکر ہوگا اس کی عملی شکل بھی بیان ہوگی ساتھ یا کروائی جائے گی اور قرآن کریم کا ہدایت ذکر کرنے کا اسلوب یہی ہے اس میں سے ایک نمونہ عملی تقوی کا انسان کی عملی زندگی میں کہ تقوی انسان کہاں بروے کار لائے اور کیسے لائے کن مواقع پر تقوی کا خیال رکھے اور تقوی اپنائی سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات دو سو سنتیس ایک نمونہ ہے تطبیقی تقوی کو بیان کرنے کا خاندانی مسائل ہیں انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ خاندانی مسائل و خاندانی روابط ہیں زوج و زوجہ چونکہ ہر انسان پلاخر اس مرحلے سے اسے گزر نا ہے بلوغ کے بعد شادی کرنی ہے اس نے ازدواج کرنی ہے اس نے عورت ہو یا مرد اس مرحلے سے اسے گزرنا ہے کچھ گزرے ہوئے ہیں کچھ کو گزرنا ہے ازدواج ہو جب تو تقوی کے مطابق ہو خود ازدواج تقوی کا ایک عملی شکل ہے اور ازدواج شادی بھی تقوی کے مطابق ہو شادی کرنا بھی تقوی کا جز ہے حصہ ہے اور جب شادی ہو رہی ہو اس کے مختلف مراحل میں تقوی شامل کریں تقوی کے مطابق ہو جب رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے اس میں ہم آبائی امور سارے مد نظر رکھتے ہیں مثلا پاکستان میں شادی کرنے کے اصولوں میں سے یہ کہ اپنی تقوی کے خلاف یہ اٹھاتے ہیں کہ اب صرف اپنی برادری میں سے شادی کرنی ہے برادری بھی خود ساختا ہیں خود بنائیں اللہ نے نہیں بنائیں اللہ تعالی نے یہ شعوب و قبائل بنائی ہے تعارف کے لیے شادی وں کے لیے نہیں بنائے خدا وان تبارک وطالہ نے تمہیں قبائل شعوب میں پیدا کیا ہے تاکہ پہچانے جو شناخت ہو سکے اتنی بڑی مثلا سات آٹھ عرب کی آبادی پہچانی جائے تاکہ کون کس شخصیت کا مالک ہے کس علاقے کا ہے کیسے ہے شعوب و قبائل کے ذریعے سے اپنا صرف تعارف بنائیں لیکن شادیاں جب کرنی ہیں اس کے لئے قرآن نے الگ سے میار ذکر کیا ہے کہ کس سے شادی کرنی ہے برادری کا ہونا اس میں شرط نہیں ہے یہ خود ساختہ شرط ہے اپنی بنای ہوئی شرط ہے اپنی برادری سے کرنی ہے اگر فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو یا مثلا یہ کہتے ہیں شادی سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ان کے پاس اموال و املاک کتنے ہیں مثلا لڑکی جہیز کتنا لے کر آئے گی یا اس کا باپ کس منصب پر فائز ہے اس کا خاندان سیاست میں ہے یا نہیں ہے اس رشتے کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا مواقع ملیں گے یہ سب بے تقوی باتیں ہیں سب بے دینی کی باتیں ہیں خود ساختا آغاز شادی کا جب تقوی کے ساتھ نہیں ہوتا تو ظہر باقی زندگی میں بھی عملا تقوی نہیں ہوتا تقوی کے مطابق اگر پہلا کام یہ ہے کہ انتخاب شادی کے لئے فریق کا انتخاب تقوی کے زندگی دونوں کی میہ بی بی کی زندگی تقوی کے مطابق ہو تولید نسل تقوی کے مطابق ہو بچوں کی پرورش تقوی کے مطابق ہو قصب کا رزق و روزی تقوی کے مطابق ہو معمولات زندگی تقوی کے مطابق ہو یہ عملی تطبیقی زندگی ہے اس میں بعض اوقات درشتے جو ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں ان میں آپس میں ہم اہنگی نہیں ہوتی تفاہم نہیں ہوتا میاں بی بی میں کسی بھی وجہ سے کسی ایک فریق میں کوئی مشکل ہے یا دونوں مشکل کا شکار ہیں ان کی زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے اور معاملہ طلاق تک آ جاتا ہے طلاق اگر دینی ہے تو وہ بھی تقویٰ کے مطابق ہو طلاق بھی شرعی حکم ہے کہ گرہ لگی ہوئی زندگی جس زندگی میں گرہ لگ جاتی ہے اب نہیں اکٹھے رہ سکتے اگر با تقویٰ ہوں کم گرہ لگتی ہے زندگی میں عورت مرد کی زندگی میں مشکلات کم ہوتی ہیں اگر دونوں با تقویٰ ہوں اگر ایک بھی با تقویٰ ہو تو بھی مشکلات کم ہوتی ہیں مشکلات اس وقت بڑھ جاتی ہیں جب دونوں ہی تقویٰ سے آری ہوں خالی ہوں زیادہ مشکلات بن جاتی ہیں کبھی با تقویٰ لوگوں کی زندگی میں بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے ان کی نوبت طلاق تک پہن جاتی ہے جدا ہونا ہے ایک دوسرے سے طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ شادی ہوئی معمول کے مطابق ازدواجی تعلق قائم ہو گیا پھر کچھ عرصے کے بعد کئی سالوں کے بعد یا بچے پیدا ہونے کے بعد طلاق ہو رہی ہے ایک یہ صورت ہے دوسری صورت طلاق کی یہ ہے کہ شادی ہو گئی جیسے عموماً ہوتا ہے رائج ہے پاکستان میں بھی کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی لڑکی ابھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں اور باقیدہ طور پر شوہر کے گھر منتقل نہیں ہوئی جس طرح ایک رسم ہے رخصتی کی وہ نہیں انجام پائی یا رخصتی ہو گئی ہے لیکن میاں بی بی میں ابھی ازدواجی تعلق رشتہ قائم نہیں ہوا تعلق قائم نہیں ہوا ازدواجی اس صورت میں اگر طلاق آ جائے کہ ہو جاتا ہے بعض اوقات پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے شادی ہوئی پھر پتا چلا کہ لڑکا ایسے ہے لڑکی ایسے ہے یا دونوں کے خاندانوں میں کوئی الجن پیدا ہو جاتی ہے اور فریقین اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اب ہمیں جدا ہونا چاہیے اگر طلاق تک نوبت آ گئی ہے باری آ گئی ہے طلاق ہو تو تقوی کے مطابق ہو اس میں بھی تقوی ہے ایک پہلو مختلف پہلو ہیں طلاق کے بھی شادی کے بھی عملی زندگی کے طلاق کے ماجرہ میں ایک پہلو کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ شادی میں حق مہر شرط ہے حق مہر عورت کا حق ہے مالی کہ شادی کے وقت سوجہ کو خاون خاون اتنی مالیت دے جو اس کے لیے اپنے زمانے کے مطابق جیسے آج اگر کوئی حق مہر دیتا ہے تو آج اتنا مبلغ یا اتنا مالیت کا کوئی شہر یا کوئی گھر یا کوئی چیز اس کو دے جو آج کے زمانے میں قابل اتنا مال سمجھا جاتا ہو بعض لوگ شادی میں حق مہر رکھتے ہی نہیں اور اس کو تقوی کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے حق مہر کی بس اوقات لڑکی بھی کہتی ہے مجھے حق مہر نہیں جائیے لڑکا بھی کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے ہم اسلام کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں اسلام تو حق مہر کا قائل ہے آپ بغیر حق مہر کے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ تو اسلامی شادی نہیں ہے خود ساختہ شادی ہے آپ کی حق مہر رکھیں حق مہر بھی بعد میں بے شک عورت بخش دے کہیں میں نہیں لیتی لیکن شادی کے وقت اس کا مقرر کرنا ضروری ہے بعض یہ کہتے ہیں یہ ڈھائی روپے رکھ لیں یا ڈھائی سو روپے رکھ لیں آج کے زمانے میں حق مہر خواتین کے لیے غلط ہے بے تقوائیت ہے یہ بھی تقوی نہیں ہے ڈھائی روپے میں عورت کو ماجز بھی نہیں ملتی فرض کرو کل طلاق ہو جاتی ہے اس کو اپنی تنہاز زندگی بسر کرنا پڑتی ہے حق مہر یہ ہے کہ اگر عورت کو کسی دن شوہر کے بغیر تنہاز زندگی بسر اس لیے انہیں غالباً تنہاز زندگی بسر کرنا ہوتی ہے اس وقت ابتدائی دنوں کے لیے اتنا مال ہو اتنا ہو کہ وہ سہارا ہو اس کے لیے کوئی ضروریات زندگی اپنی پوری کر سکتی ہو کھانا تین وقت کا اپنا فرام کر سکتی ہو یا جو اس کے متعلقین ہیں یا اپنی رہش کے لیے انتظام کر سکے اپنی کپڑوں کا انتظام کر سکے اتنی مالیت دو اس کو کہ کچھ عرصے کے لیے اس کی زندگی کا نظام چلے ڈائی روپے یا ڈائی سو روپے شرعی حق مار نہیں ہے اتنا دو اس کو کہ اس کا نظام زندگی چل سکے رکے نہیں یہ فلسفہ ہے حق مار کا البتہ عورت کو حق ہے کہ وہ اختیار ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتی ہے شوہر کو کہ میں نہیں لیتی پس شادی کے وقت حق مار رکھنا ہے آپ نہیں حق مار کے بغیر شادی نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ جب طلاق ہو طلاق کے وقت عورت کو حق مار دینا لازمی ہو جاتا ہے شادی کے دوران اگر مطالبہ کرے کہ مجھے دے دو میرا حق مار دینا چاہیے شوہر دے دے اس کو بہتر یہ ہے کہ نہ مانگے تو بھی دے دیں شادی کے وقت ہی دے دیں اس کو چونکہ یہ قرض گردن پہ رہتا ہے اور بعد میں حالات انسان کے ایک جیسے نہیں رہتے ممکن ہے آپ کے مالی حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ اپنا خرچہ پورا نہ کر سکیں عورت کو حق مار کیسے دیں گے تو بہتر ہے شادی کے دنوں میں جب ادھر سے جمع کیے ہوتے ہیں پیسے شادی کے لیے اس میں سے فضول خرچے کم کر دیں واجب خرچے پہلے ادا کریں فضول خرچے شادی کارڈ چھاپنا ہیں فضول خرچوں میں شادی حال بک کرنا ہے فضول خرچوں میں ساری برادری کو اور غیر برادری کو کھانا کھلانا ہے تیرہ ڈشیں بنانا ہے یہ حرام خرچے ہیں فضول حرام ہیں انہیں کم کر دیں عورت بچاری کا حک مار دے دیں ستر لاکھ خرچہ کر دیتے ہیں ولی میں کے اوپر اور ستر ازار عورت کو نہیں دیتے اس کا ڈائی روپے رکھا ہوا ہے حک مار جو حرام خرچہ ہے وہ زیادہ کر دیا ہے لازم نہیں یہ سارے گوھوں کو کھانا کھلانا چند رشتہ داروں کو جتنی طاقت ہے استطاعت ہے بلا کے کھلا دیں کافی ہے بڑے مہنگے شادی حال بک کرنا اور ان کے اندر تیرہ چودہ ڈشیں تیار کروانا یہ ناجائز ہے سارا کام اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو حق مار دیں اسے کل وقت میں اپنی جمع پونجی دے دیتی ہے خب اس طرح سے اپنی زندگی کی بنیاد ڈالیں تقویٰ کے مطابق حق مار رضا کے ساتھ دونوں کی رضایت کے ساتھ تیع ہو اگر شادی ہوئی ہے اور تعلق ازدواجی قائم ہو گیا ہے پورا حق مار دینا ہوگا اگر شادی ہو گئی اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا جیسے نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اکٹھے نہیں رہے یہ اس صورت میں طلاق اگر ہوتی ہے تو نصف حق مار عورت کو دینا پڑے گا فارس کہیں اگر کسی نے دو لاکھ روپیہ حق مار رکھا ہوا ہے اور نکاح ہوا بعد میں رخصتی نہیں ہوئی اور پہلے ہی انبان ہوگئی طلاق ہوگئی اس صورت میں ایک لاکھ جو آد بنتا ہے نصف بنتا ہے حق مار مقررہ معینہ حق مار کا وہ ادا کرنا پڑے گا اس مورد کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر طلاق ہو تو تقوی مطابق شادی بھی تقوی مطابق تلاق بھی تقوی مطابق سورہ مبارکہ بقرہ آیات دو سو سنتیس یہ ہے یہ تطبیقی ہدایتی نمونہ ہے قرآن کریم کا تقوی کو بیان کرنے کے لئے وَإِن طلقتموهن مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهن وَقَدْ فَرَدْدُم لَهُن فَرِيزَتًا فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُم إِلَّا أَن يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدْهِ اُقْدَتُ النِّقَاح وَإِن تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَو وَلَا تَنْسَو الْفَضْلَ بَيْنَكُم إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اگر طلاق پہ نوبت آگئی طلاق دینا ضروری ہو گیا جدائی آپ دے دو طلاق اگر یہ طلاق من قبل ان تمسوہن انہیں مس کرنے سے پہلے مس کرنے سے پہلے کنایا ہے یعنی ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے نکاح ہوا تھا اور ازدواجی تعلق سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اس صورت میں وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَةً آپ نے ان کے لئے فریضہ بھی مقرر کیا ہوا تھا یعنی حق مہر مقرر کیا ہوا تھا جتنا بھی اس حق مہر کا نصف فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا آدھا حق مہر اس صورت میں طلاق میں اس قسم کی طلاق میں جو ازدواجی تعلق نکاح کے بعد اور ازدواجی تعلق سے پہلے ہو اس میں نصف مہر آپ کو زوجہ کو دینا ہے مردوں کو مگر یہ کہ یہ خواتین جو طلاق لے رہی ہیں یہ خود ہی بخش دیں یہ کہہ دیں کہ میں نہیں لیتی وہ آدھا بھی نہیں لیتی جس طرح سے بعض عورتیں اتنی تنگ ہوتی ہیں زندگی میں کہ وہ اپنا حق مہر شوہر کو بخش دیتی ہیں اور کہتی ہیں فقط میری جان چھوڑو بس مجھے آزاد کرو میں نے آپ سے آزادی حاصل کرنی ہے فارسی میں فارسی زبانوں نے اس کے لیے محاورہ بھی بنایا ہوا ہے کہ مہرم حلال جانم خلاص مہر حلال کرتی ہوں تیرے لیے جان میری آزاد کرو جان چھوڑو میری نہیں لیتی کچھ سے بھی شکروں مجھے چھوڑ دو بس کافی ہے یہ زیادہ تنگ ہوتی ہیں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں عورتوں کو تکلیف میں رکھتے ہیں عذیت میں رکھتے ہیں اس لیے حق مہر چھوڑ کر بھی طلاق لیتی ہے کہ وہ خاص طلاق بن جاتی ہے لیکن جہاں عورت خود چاہے کہے ٹھیک ہے میں نصبی نہیں لیتی یہ بھی آپ رکھو طلاق دے دو اگر وہ معاف کر دے ٹھیک ہے آپ پورا حق مہر اس کو نہ دیں او یعفواللذی بیدہی اقدتن نکاح یا پھر ولی نکاح بعض اوقات شوہر و عورت و مرد خود ولی نکاح ہوتے ہیں یعنی اختیار ولی کا مطلب صاحب اختیار صاحب اختیار خود ہوتے ہیں عورت اور مرد بعض اوقات صاحب اختیار کوئی بڑا ہوتا ہے ان کا اگر یہ چھوٹے ہوں بلوگ سے کم عمر کے ہوں اس صورت میں ان کا اختیار نکاح کا ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ولی والد ہے یا دادا جس کے پاس اختیار نکاح ہے وہ معاف کر دے اگر مثلا بچی کا ولی تھا اس ولی نے معاف کر دیا کہ ہمیں نہیں لیتا نصف مر تو بھی حرج نہیں ہے یہ شرعی مسئلہ ہے فقی مسئلہ تھا یہاں تک یہاں تک شریعت ہے اب قرآن فرماتا ہے کہ تقوی کا دائرہ فقط شرعی حدود میں منحصر نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعی حدود پر عمل کر کے باتقوی ہو جاتے ہیں تقوی کا دائرہ وسیطہ رہے اس سے اگر کسی نے شادی کی رخصتی سے پہلے نکاح ہو گیا رخصتی سے پہلے عورت کو طلاق دے دی اور نصف حق کے محر بھی اس کو دے دیا یہاں تک اگر اس نے عمل کیا تو اس نے شرعی حدود کی پابندی کی ہے معصیت نہیں کی گناہ نہیں کیا شرعی احکام الہی کے پابندی کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے اور یہ مبتلابیں مسئلہ ہے ہر گھر کے اندر شادی اور طلاق کے مسائل ہر گھر کے اندر ہیں اور پہ جیدہ ہیں کتنی جگہوں پہ رشتے ہو گئے ہیں نکاح ہو گئے ہیں رخصتیاں نہیں ہو رہی کہیں رخصتیاں ہو گئی ہیں وہ آپس میں اکٹھا رہنے کے لئے تیار نہیں ہے کہیں پہ مرد بیرون ملک چلا گیا ہے عورت یہاں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے کئی گھروں کے اندر دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے زندگیاں الجن کا شکار ہیں لڑکی روٹھی ہوئی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہا ہے شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا خاندان ہو شیعہ یا سنی جس کے اندر یہ مشکل نہ ہو اب شیعہ کو زیادہ مشکل پیش آتی ہے اہل سنت میں آسان ہے یہ مسائل چونکہ وہاں پر کوئی بھی پڑوسی بھی طلاق طلاق کر دے تو طلاق ہو جاتی ہے لیکن شیعہ کے آئے یہ ہے کہ طلاق جب تک خود شوہر طلاق نہ دے اور سیغے طلاق کے جاری نہ کرے یا اگر وکیل شوہر کا طلاق نہ دے شرح طلاق نہیں ہوتی ایک اور طلاق جو پاکستان میں رائج ہے عدالت کے ذریعے طلاق لے لیتے ہیں جا کر یہ بھی اہل سنت کے مطابق چونکہ ان کے احکام طلاق آسان ہے ان کے مطابق ہو جاتی ہے طلاق اگر قاضی جج کیوں مومن عورتیں ہوتی ہیں فیملی کوٹس کی ججیں بھی خود خواتین ہی ہوتی ہیں اور وہ طلاق کہتی نہیں ہے دیتی نہیں ہے نہ وکیل ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتی صرف فائل میں لکھ دیتی ہیں کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے آرڈر ہوتا ہے اسی سے ہو جاتی ہے طلاق لیکن شیعہ امامیہ فق کے مطابق قانونی ہے شرعی نہیں ہے قانونی سے مراج یعنی پاکستانی آئین و قانون کے مطابق ہو گئی ہے یونین کونسل راضی ہے لیکن ابھی اللہ کے ہاں یہ طلاق نہیں ہوئی جب طلاق نہیں ہوئی لڑکی آگے دوسری شادی نہیں کر سکتی لڑکا بھی ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دینی وہ عدالت میں جا کر لڑکی والے طلاق لے لیتے ہیں اور طلاق لے کے پھر آگے لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں دوسرا نکاح باطل ہے ہوا ہی نہیں ہے حرام ہے وہ معصیت ہے چونکہ پہلا نکاح ابھی ختم نہیں ہوا عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتا ختم جو پاکستان میں رائج طلاق کا قانون ہے اس کے مطابق شرعن طلاق نہیں ہوئی شرعن بھی طلاق ہونا ضروری ہے قانون عدالت سے ہو جاتی ہے شرعن اس شریع طریقے کے مطابق ہو اس لئے آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں تو ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ یہ الجن کسی نے کسی شکل میں موجود ہے اب شرعی حدود بھی خیال نہیں رکھتے قرآن آگے کی بات کر رہا ہے کہ شرعی حدود کی پابندی کر کے تم اسے آگے بھی بڑھنا چاہئے چونکہ تقویٰ کا دائرہ ان حدود سے آگے ہے شرعی حدود کم از کم دین کا دائرہ ہے کم از کم یعنی اس سے باہر اگر نکلا انسان تو دین سے باہر ہو جاتا ہے اگر شرعی حدود کو تجاوز کرے لیکن شرعی حدود کے اندر دین کا دائرہ بہت وسیع ہے شرعی حدود سے آگے پھر وہ بھی شریعتی ہے وہ بھی دین ہی ہے لیکن آگے زیادہ دائرہ وسیع ہے اس کا قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی اس صورت میں کہ نکاح ہوا فقصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی اگر عورت نے نکاح مار ماف نہیں کیا تو آدھا حق مار دینا پڑے گا کوئی انسان یہ کام کرتا ہے مومن طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو ایسی بیوی کو جو منکوہ ہے لیکن باقیدہ ازدواجی زندگی میں نہیں آئی اور نصف حق مہر بھی دے دیتا ہے اس کو اس نے کم از کم شرعی حدود پر عمل کر دیا ہے گناہ نہیں کیا لیکن ابھی بات تقوی نہیں کہلاتا یہ شخص یہ کام کر کے تقوی نہیں کیا اس نے اس عمل کے اندر تقوی کیا ہے کہ اسے آگے بڑھو تقوی یہ ہے کہ آپ اگرچہ شرعن نصف حق مہر مرد کی گردن پر واجب لازم ہے عورت کو دے قرآن میں اللہ کا یہ فرمانہ ہے کہ آپ یہاں پر پورا حق مہر دے دیں شرعن لازم و واجب آدھا حق مہر ہے لیکن آپ پورا دے دیں اس کو فارج کریں اگر لاکھ روپیہ تیع کیا تھا حق مہر اور اس شکل میں طلاق ہو رہی ہے تو پچاس ہزار دینا لازمی ہے قرآن یہ فرماتا ہے کہ پچاس ہزار اگر دے دو تو آپ گناہ سے بچ گئے ہو حرام خوری سے بچ گئے ہو ظلم و تجاوز سے بچ گئے ہو لیکن تقوی پر فائز نہیں ہوئے مقام تقوی تک پہنچنے کے لئے یہ یہ تقوی کے مطابق ہے تقوی کے قریب ہے یہ بکام آپ کا یا یہ کہ ولی اس عورت کا یا خود عورت سارا حق مہر مصر معاف کر دے اس کے لئے بھی عف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے اور قرآن کریم کا یہ فرمانہ ہے کہ آپ کی زندگی اور زندگی کے عامال ان میں ایک خط ایک حد شرعی ہے دوسری حد تقوی ہے کچھ عامال کو قرآن فرماتا ہے کہ یہ تقوی ہیں کچھ کے بارے میں قرآن کا فرمانہ یہ قریب ہیں تقوی کے اگر یہ کرو قریب ہے یہ عمل بہتر ہے تقوی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے یہ بھی مبتلا مسائل میں سے ہیں یعنی روز مرہ متدینین کی زندگیوں میں پیش آ رہے ہیں کہ فقط شرعی حدود پر اختفاء کرتے ہیں مثلا شرعی حدود میں زوج اور زوجہ کے حقوق ہیں کہ مرد پر یہ چیزیں واجب ہیں عورت پر یہ چیزیں واجب ہیں بعض خواتین ہیں دین پڑھتی ہیں مدرسوں میں پڑھتی ہیں وہ کچھ مسائل توزیل مسائل پڑھ لیتی ہیں پھر واپس آکے اور اپنی زندگی بھی خراب کرتی ہیں شہر کی بھی زندگی خراب کرتی ہیں سسرال میکے سب کو نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان سب کے ایمان کا خطرہ بن جاتی ہیں کئی دفعہ پیش آیا لوگ آیا ہمارے بس بتایا انہوں نے ایک مومن آئے کراچی میں اور کہنے لگے جی کہ میں نے بڑی جوش کے ولولے کے ساتھ ایسی محترمہ سے شادی کی جو مدرسے سے فارغ کو تاثیل ہوں حوزے سے پڑی ہوئی تھی ان سے شادی کی تاکہ گھر میرا دینی محول ہو مذہبی محول ہو پاکیزہ محول ہو پڑی لکھی شریعت سے آشنا بیوی ہو بچے اس طرح سے تربیت ہوں کہا میں تو اب تو پھنس گیا ہوں شادی کر کے اس لیے کہ وہ بچے بھی ہو گئے ہیں گھر بھی ہے سارا کچھ ہے اور وہ روز مجھے کہتی ہے نہ بچے سنبھال نہ مجھ پر واجب ہے نہ بچوں کو دودھ پلانا مجھ پر واجب ہے نہ جھڑو دینا مجھ پر واجب ہے نہ برطن دونا مجھ پر واجب ہے اور توضیع المسائل نکال کے مجھے دکھاتی ہے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہے خب ہیں ایسے احکام یہ شرعی حدود ہیں کم اس کم حدود ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہے کہ دین سے باہر نہ ہو جائے کوئی ان کے اندر اندر رہے کہنے لگا وہ کچھ بھی نہیں کرتی کام نہ بچے سمالتی ہے نہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے نہ گھر میں جھاڑو دیتی ہے نہ برطن دوتی ہے نہ کھانا پکاتی ہے وہ کہتی ہے یہ مجھ پر بہتر ہوگا وہ تو معمولی لوگوں سے بھی خراب ہو گیا مسئلہ چونکہ وہ معمولی خواتین جو دین نہیں پڑی ہوئی کم اس کم گھر سنبھالتی ہیں وہ یہ دین پڑی ہوئی گھر بھی نہیں سنبھالتی تو میں نے کہا اس لیے کہ اس نے دین اپنے اسے کا پڑھ لیا مرد پر بھی نانو نفقہ واجب ہے اس سے زیادہ کوئی چیز واجب نہیں ہے مرد نانو نفقہ دینے کا پابان ہے نانو نفقہ یعنی تین وقت کی روٹی اس کو دے اور وہ بھی ضروری نہیں کہ بریانی ہو چکن ہو مٹن ہو اور بڑی آلہ چیزیں پکی ہوئی ہوں صرف روٹی روٹی ہو اوپر ٹماٹر یا پیاز رہ کے محترمہ کو دے دیں کہ یہ نفقہ ہے آج آپ کا تین وقت میں یہ روٹی دیں اوپر ایک پیاز اور آپ کو ایک جوڑا صرف اس کو دینا واجب ہے ایک کپڑوں کا جوڑا اس کو دے دیں خرید کے چب وہ پھٹے تو دوسرا خرید کے دے دیں اور ایک پلاسٹک کے چپل خرید کے اس کو دے دیں چونکہ یہ نان و نفقہ ہے اس کا اتنا ہی واجب ہے شوہر پر اس سے زیادہ واجب شاپنگ نہیں کر سکتی کوئی اپنے شوک پورے نہیں کر سکتی اڑوس پڑوس میں کسی کے گھر نہیں جا سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر حتی اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی چونکہ شوہر کو حق دیا گیا ہے اب وہ متولی ہے اس کا آپ یہ آپ کا دین ہے کم از کم دین یہ آپ کا ہے تو وہ اس کی حالت دیکھنے والی تھی اس سلا سارا میں تو فنسا ہوا تھا تو آتی نہیں لگاتی کسی کام کو سارا دن بیٹھی رہتی ہے میں دکان تھی یا ملازم تھا کہ میں واپس آتا ہوں آ کر گھر کے بچوں کو بھی چینج کرتا ہوں پیمپر ان کے دھوتا ہوں پھر ان کے گھر کا کام کرتا ہوں کھانا پکانا مجھے نہیں آتا باہر سے ہٹل سے کھانا اس کے لئے بھی لاتا ہوں شریعت کی پابندی کر رہی ہے دین پڑی ہوئی خب یہ ہوتا ہے نصف ملہ خطرہ ایمان آدھا دین پڑھا شریح حدود کم اس کم پڑھ ہی تقوی نہیں پڑھا اخلاق نہیں پڑھا گرہلو نظام احساسے ذمہ داری سے چلتا ہے زوج و زوجہ دو رکن ہیں زندگی کے خب ان دونوں کو بہت سارے کام ایک دوسرے کے لئے انجام دینے ہیں بچوں کے لئے انجام دینے ہیں جس عورت کے اندر یہ حصی نہیں ہے بچہ اس کے سامنے رو رہا ہے بچہ اس کے سامنے مثلا نجس آلت میں ہیں پریشان ہیں اور وہ کہہ رہی ہے شہر پر واجب ہے مجھ پر واجب نہیں ہیں خب یہ سوہ استفادہ ہے یہ غلط دین پڑا ہے انہوں نے تقوی ہے اس سے آگے ان کم از کم شرعی حدود سے آگے قوانین سے آگے تقوی کے قوانین ہیں جو بہت وسیع ہیں اور وہ یہ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ عیسار کے ساتھ پیش ہو ایک دوسرے کے قدردانی کرو ایک دوسرے کا احترام کرو ایک دوسرے کے لئے فیداکاری کرو ایک دوسرے کے کام بھی آپ انجام دو اور سنبھالو او یعفواللذی بیدہی اقدتن نکاح یا عورت اور اس کا ولی سارا حق کے مار معاف کر دیں یا مرد سارا حق کے مار ادا کر دیں یہ اگر یہ دونوں کام کریں یہ بہتر ہے لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اگر مرد پورا حق کے مار بنتا آدھا ہے لیکن اگر پورا حق کے مار دے دے وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَا اگر مرد پورا حق کے مار ادا کر دے یہ زیادہ قریبتہ رہے تقویٰ کے مرد اگر کر یہ کام بجائے اس کے کہ عورت جو نصف حق بنتا ہے وہ معاف کرے مرد پورا حق کے مار ادا کر دے جو واجب نہیں ہے اس پر وہ بھی ادا کر دے یہ قریبتہ رہے مرد کے لئے تقویٰ کے قریبتہ رہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور فضل و تفضل مت بھلو زندگی عزیزان فقط ان حدود شرعیہ کے ساتھ اگر ان پر جیسے خوشک مقدس ہوتے ہیں خوشک دیندار کے شریح حدود یہ ہیں ان کے اوپر فتوہ کے مطابق این فتوہ کے مطابق عمل کرنا ہے فتوہ کے مطابق عورت جتنا جہیز لائی ہے اپنے ساتھ مرد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا چونکہ اس کی مالک عورت ہے اور مالک کے بغیر کسی کے برطن کو ہاتھ اگر عورت نہیں پسند کرتی کہ شوہر میرے گلاس میں پانی بھی ہے کہ یہ خود ایک اہم مسئلہ ہے اس کو کسی اور مناسبت میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ تقوی کے بغیر شادیاں ہوتی ہیں اس میں ایک جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ کہ گھر کا سارا اساساوہ سامان شادی مرد کر رہا ہے اور گھر کا مرد کے گھر کا سارا سامان عورت لے کر آئے جہز کہ ٹرک بھر کے لائے اس کے لئے بھی یہ لباس لائے اس کے ماں باپ کے لئے بھی لائے اس کے بہن باہیوں کے لئے بھی لائے اس کے پوری خاندان کے لئے بھی عورت لباس لے کر آئے اور فرنیچر بھی لے کر آئے چارپائیاں بھی لے کر آئے برتن بھی لے کر آئے بستر بھی لے کر آئے سارا سامان مرد کے گھر کا عورت لے کر آئے اور بعد میں یہ سامان مرد استعمال کرتا ہے اپنے لئے بھی مہمانوں کے لئے بھی اپنے گھر کے لئے بھی کیا مردانگی اس کی مر جاتی ہے اگر ایک عورت کمائے مرد گھر بیٹھا ہوا ہو سگرٹ پیتا ہو ٹی وی دیکھتا ہو عورت جاتی ہو دفتر یا جا کر کما کے لائے پھر روزانہ دوستوں کو بلائے کبھی کباب کھلائے کبھی بریانی کھلائے کبھی ان کو اور تکہ بوٹی کھلائے روز گھر میں بلا کر عورت کی کمائی سے اپنے دوستوں کو کھلائے اسی کو کہتے ہیں بیغیرت مرد ہیں دیوس مرد ہیں بے حیاء مرد ہیں عورت کماتی ہیں یہ کھاتا ہے شریعت نے الٹ پرکھا ہے عورت کا نان و نفقہ خاتون کا زوجہ کا نان و نفقہ مرد پر واجب ہیں لیکن ہمارے یہ رواج یہ ہے کہ زندگی کے آغاز میں سارا خرچہ مرد کے گھر کا بلکہ کئی سال تک بیس تیس سال کا سامان عورت لے کر آئے جہز لے کر آئے کیوں کہ ورنہ ناک کٹ جاتی ہے جن کی بیٹیاں ہیں جارہ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں بازوں کی اگر ہر عورت کو وہ ہر بیٹی کو وہ اتنے ٹرک بھر کے سامانے جہز دیں تاکہ معاشرے میں ان کی ناک بچ جائے وہ ناک بچاتے بچاتے زندگی نابود ہو جاتی ہے اور وہ بھی ایک منگڑت اور خودساختہ قانون آبائی غلط جو دین کے خلاف شریعت کے خلاف تقوی کے خلاف ہے مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر کا ساز و سامان بنائے فرنیچر بنائے گھر بنائے بنانا بھی عورت کا کام نہیں ہے مرد کا کام ہے کہ شادی کے لیے اپنا گھر ہو اس کا شادی کے لیے گھر کے اندر سامان ہو اس کا بیوی جب آئے تو مرد بیوی کے لیے سامان مہیا کرے نہ کہ بیوی ساتھ سامان لے کر آئے شور کے سونے کے لیے جس کمبل میں سوتا ہے یہ بھی بیوی کا جس پلیٹ میں کھاتا ہے وہ بھی بیوی کے جس چمچے سے کھاتا ہے وہ بھی بیوی کا جس گلاس سے پیتا ہے وہ بھی بیوی کا جس ڈونگے میں کھاتا ہے وہ بھی بیوی کا جو کپڑے پہنتا ہے وہ بھی بیوی کے اور پھر روز موچ مرورتا ہے جا کر عزت کے ساتھ معاشرے میں کہ میں بڑا بائزت آدمی ہوں کیا عزت خاک عزت ہے یہ مرد نے شادی میں کیا خرچہ کیا ہے شادی حال بک کیا ہے ولیمہ دیا ہے اور ادھر ادھر کے سارے لوگ بلا کے اہرے غیرے اور ساٹھ لاکھ روپے ولیمہ پہ لگا دیا ہے گھر کا سامان سارا عورت لے کر آئی ہے آپ کے پر واجب ہے مرد پر واجب ہے عورت کا نان و نفقہ عورت کیوں سامان لے کر آتی ہے اور اس طرح سے یہ نظام ہمارا بنیاد سے ہی غلط بنا ہوا ہے تقوی دور کی بات ہے شریعت کے حدود بھی اس کے اندر مراعات نہیں ہوتی اور مذہب بھی گرانے چونکہ مذہب تو ان کی فقط ایک علامت ہے آشنا نہیں ہیں تعلیمات دین سے مذہب کے تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں جب زندگی کے معمولات میں دین نہیں ہوگا ہم توقع رکھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ زندگیاں بسر کر کے کہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ بڑا آلی ہوگا جنت و بحشت و رہوریں یعنی الہی مقامات نصیب ہوں گے آبائی طور طریقوں سے وہ تقوی ازدواج میں ہے یہ تقوی طلاق کے موقع پہ قرآن ذکر فرما رہا ہے کہ اگر طلاق دیتے ہو عورت کا حق شرعن نصف حق کے مہر بنتا ہے اگر نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے طلاق ہے تقوی یہ ہے کہ آپ پورا حق کے مہر دے دیں اس کو یہ اقرب لکھ تقوی ہے وَلَا تَنْثَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور زندگی میں اپنی فضل اضافی یعنی اس واجب مقرر حد سے بڑھ کر حق سے بڑھ کر کچھ کرنا یہ مت بھولو نسیان نہ کرو فضل کو وَلَا تَنْثَوُ الْفَضْلَ توجہ فرمائیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے سب کو بلا استثناء عورت اور مرد خدا وَنْتَالَىٰ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے کیا وہ ہمارے حق کے استحقاق کے مطابق ہے یا زیادہ ہے ہمارے استحقاق سے ہم نے کچھ کیا ہے اللہ کے لئے جو سب کچھ ہمیں خدا نے دیا ہوا ہے کسی چیز کا معاوضہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کسی چیز کا بدلہ خدا نے دیا ہے سب کچھ فضل خدا ہے ذالک فضل اللہ یوتی مہین شاہ فضل یعنی بغیر استحقاق کے آپ کو دیا ہوا ہے اللہ نے حق دار نہیں تھے ہم جو کچھ خدا نے دیا ہوا ہے اس میں سے کسی چیز کے ہم حق دار نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے دیا ہوا ہے ہمیں پس خدا نے فضل کے ذریعے سے دیا ہے بغیر استحقاق کے دیا ہے بغیر حق دار ہوئے ہمارے حق دار ہوئے اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ اسی سے نظام زندگی چل رہا ہے اگر خدا ہمارے عمال کو دیکھے تو میں اتنا دوں گا جتنا عمل کرتے ہو کیا ملنا چاہیے تھا ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا آج ہمارے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ہمارے عمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیں کچھ اس کے بدلے میں کچھ ملے نہ ہماری شخصیتیں وہ ہیں نہ ہماری ذات وہ ہیں نہ ہمارے عمال وہ ہیں کچھ بھی نہیں پھر بھی خدا نے اتنا ہمیں عطا کیا ہو یہ سب فضل خدا ہے فضل یعنی اضافی حق سے آگے حق سے بڑھ کر اضافی مہربانی رحمت کرم اس کو فضل کہتے ہیں آپ بھی زندگی میں فضل فراموش مت کرو کیونکہ شاید اس سے ان کی نہ پوری ہوتی ہو ضرورت جتنا وہ کام کرتے ہیں جتنا کام کرتے ہیں اس کے مطابق دو سو روپے ان کا دن کا بنتا ہے لیکن ان کی ضرورت پانچ سو روپے آ ہے دن کس سے وہ پوری ہوگی فضل سے جس طرح اللہ نے اپنا فضل آپ کے شامل حال کر دیا ہے آپ اپنا فضل دوگوں دوسروں کے شامل حال کریں وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْل کہ زندگی فضل خدا سے بسر ہوگی ورنہ اگر آپ کمیٹمنٹ کے اور اگریمیٹ کے پابان رہے تو پھر اپنے بارے میں بھی یہی سوچو کہ اگر اللہ نے اگریمیٹ اپنا پورا کر دیا بھوک سے مر جاؤ گئے دیتا تنفس بھی نہیں آئے گا اکسیجن بھی نہیں ملے گی چونکہ ہم اس کے بھی حق دار نہیں ہیں اس کے بھی فضل سے ہمیں دیا ہے ہم بھی اگر آپ معمول کی زندگی میں فضل کو بروے کار لائیں کہ یہ اقرب لتقوی ہے وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر بعض لوگ چند نمونے ایسے ہیں آگاہی ہے ہمیں کہ انہوں نے اپنی دکانوں پہ داروں میں فیکٹریوں میں ملازمین رکھیں ہوئے ہیں جن میں کچھ سادات بھی ہیں سادات محنت کیا کریں سادات نہ کہیں کہ سید ہونے کا مطلب یہ کہ مفتخورے بن جائیں محنت کریں کوشش کریں دوسروں کی طرح برابر ہیں اس لحاظ سے آپ ان کے کوشش کریں آپ لیکن ان لوگوں نے سادات کو رکھا ہوا ہے چند سادات مثلا ملازمین میں کسی بھی شعبے میں اور بعد میں یہی فیکٹری مالک یہ خمس نکالتا ہے خمس نکالتا ہے خمس دو عصوں میں ہوتا ہے سہم امام اور حصہ امام اور حصہ سادات سادات کے حصے سے اپنے سادات ملازمین کو تنخواہ دیتا ہے کام ذاتی لیتا ہے ان کا اپنی فیکٹری میں لیتا ہے اور تنخواہ مال سادات سے دیتا ہے یعنی انہی کے پیسے سے انہیں تنخواہ دیتا ہے سادات کا مال تو آپ کا نہیں ہے سعداد کا مال سعداد کا ہے کام آپ کا کرتا ہے فیکٹری آپ کی ہے تنخواست مال سعداد سے دیتے ہیں اس کو اور پھر اس کے بعد بہت خوش بھی ہے یہ مومن کہ میں خمس نکالتا ہوں دوکھا اللہ کو بھی دوکھا اپنے آپ کو بھی دوکھا مومنین کو بھی دوکھا خمس نکال کے کرتے کیا ہو نام خمس کا بنایا ہوا ہے فیکٹری اپنی چلاتے ہو سعداد کا مال سعداد کو دے کے اس کا نام تنخواہ رکھا ہوا ہے اضافی فضل اپنی جانب سے جو ان کا حق نہیں بنتا اگر وہ ضرورت مند ہیں وہ ان کو دو تاکہ خدا کا فضل آپ کے شامل حال ہو جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں و سورہ جمعہ میں و دیگر مقامات پر ہیں کہ ذالک فضل اللہ یوتی میشہ واللہ دل فضل العظیم خدا صاحب فضل عظیم ہے ہماری زندگیاں فضل الہی سے چل رہی ہیں اگر یہ فضل نہ ہو ہم خود رسوا ہو جائیں گے زندگی میں بھی ایسا رکھو آپ ازدواجی زندگی میں رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اس کو مت بھولو لا تنثب الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر پس معمول کی زندگی کے مطابق جب انسان کو خاندانی مسائل کاروباری مسائل معمول کے زندگی کے مسائل پیش آتے ہیں ہر مسئلے میں شرع حدود ہیں وہ تقویٰ کی حدود ہیں اور قرآن نے تقویٰ کی حدود ذکر کی ہیں کہ یہ قریب تار ہے یہ عمل اگر یہ نہ کرو تو بھی گناہ نہیں ہے آدھا حق مار دو عورت کو تو گناہ نہیں کیا ٹھیک کام کیا آپ نے لیکن تقویٰ نہیں ہے تقویٰ یہ کہ پورا حق مار دے دو اگرچہ حق اس کا آدھا بنتا ہے خب اسی کو آپ پیمانہ قرار دیں باقی امور کے لیے کہ جہاں پر بھی کسی کا حق اگر کم بنتا ہے اور آپ اس کو زیادہ دے رہے ہیں یہ زیادہ تقویٰ کے قریب تار ہے جتنا اس کا حق بنتا ہے اس پر اکتفا کر لینا شرع حدود کی پابندی ہے تقویٰ اس سے آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب مومنین کو اور ہم سب کو تقویٰ اپنانے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینکا الكوتر فصل اللہ ربکا وانحر انا شانیکا هو الابطر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وآلہ اعلی اللہ سیما على امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم والحسن والحسین سیدائی شباب اہل الجنہ وسبتہ الرحمہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیہ السلام وآلہ وسلم 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 موسیٰ بن جعفر مولی ابن موسیٰ محمد بن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی بندگانی خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں تقوی الہی پہ تاقید کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں زندگی کے ہر شعبے میں ہر قدم پر ہر معاملے میں تاکہ نتیجہ انجام ہمارا تقوی کے ساتھ ہو متقین والا ہو بارگاہ خدا میں اور آقبت متقین والی ہو والاقبت للمتقین اگر بے تقوی ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تباہی کا باعث ہے جس طرح سے کہ آج دنیا بے تقوی انسانوں کی وجہ سے فتنوں کا شکار ہے اور قتل و غارت کا شکار ہے دہشتگردی کا شکار ہے پوری دنیا کے اندر بے تقوی افراد کی وجہ سے شر و فساد و فتنہ بڑکا ہوا ہے اور جس میں بے گناہ بے جرم و قصور لوگ جل رہے ہیں بالخصوص اسلامی دنیا مسلمین اور بالخص مشرق وستہ جس میں تمام شیاطین عالم اکٹھے ہو کر اور اس خطے کو فتنوں کی آگ میں جھوکا ہوا ہے متعدد مسائل ہیں جن کی طرف اشارہ لازمی ہیں ایک پاکستان کے اندر یہ قانون جو حقوق نسوان کا پنایا گیا ہے چونکہ پاکستان بنیادی طور پر بدونوانی کرپشن کا شکار ہے کرپٹ سٹیٹ بنا دیا گیا ہے تھا پاکستان پاک پاکستان لوگوں کا مسکن و ملک لیکن ناپاکوں کے ہاتھ چڑ گیا اور انہوں نے اس ملک کو ایک کرپٹ مملکت میں تبدیل کر دیا ہے ہر جگہ کرپشن اور ہر جگہ بدونوانی حرام خوری رشوت ستانی ہے چور بازاری لوٹ مار کے اس عالم میں ملک دیوالیہ ہے اس دیوالیہ پن کو چھپانے کے لیے اور اس دیوالیہ حالت میں ملک چلانے کے لیے جو تدبیر ماہرین مملکت داری نے اپنا ہی ہے وہ قرض ہے کہ ہم عالمی اداروں سے قرض لیں اس کا نام مدد رکھا ہوا ہے ہے سارا قرض ہے وہ اور پورا ملک اس وقت قرض سے چل رہا ہے ملک تو عوام جیسے بھی چلا رہے ہیں وہ تو عوام کو پتا ہے آپ کو ملک چلانے سے مراد یعنی حکومت اور حکومتی شعبے اور اہلکار جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب قرض لے کر انجام دے رہے ہیں اور قرض لینے میں ججکتے نہیں ہیں قرض اتنا ہے کہ پاکستان کی کل قیمت سے تین گناہ زیادہ ہو گیا ہے پوری مملکت کا جو ایک اساسہ ہوتا ہے یہ محاسبہ کریں تو اس سے تین گناہ زیادہ ہو گیا ہے قرض اس قرض میں جو سود بنتا ہے چونکہ سود کے ساتھ ہے یہ قرض سود کی مہانہ قسطیں ہیں سالانہ قسطیں ہیں سود کی قسطیں بھی ادا کرنا مملکت کے بس سے باہر ہو گیا ہے اور یہ حقیقت سالہ سال سے جاری ہے کوئی نئی نہیں موجودہ حکومت نے دو ڈھائی سال کے اندر ساٹھ سال کے برابر قرض لیا ہے عالمی اداروں سے اور عالمی ادارے جب قرض دیتے ہیں ان کی پالیسی یہی ہے کہ اقوام کو غلام بنانا ممالک کو غلام بنانا قدیم بنیہ نظام آپ سنا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے اور شاید ابھی بھی خدا نخواستہ جاری ہے بعض جگہوں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں بنیہ قسم کے جو سود پہ عام لوگوں کو قرض دیتے ہیں انتہاتوں میں شہروں میں سود خور لوگ ایک دفعہ کوئی سود پہ قرض لے لے وہ زندگی بھر اس کو ادا نہیں کر سکتا سود ادا نہیں کر سکتا قرض تو دور کی بات ہے اور آخر کار جس نے سود پہ اگر پچاس ہزار روپیہ سود پہ لیا ہوا ہے تو آخر کار اس کو گھر سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے جائداد سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے تمام اموال اور املاک سے محروم ہونا پڑتا ہے گھر کو دربدر کرنا پڑتا ہے بچوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا پڑتا صرف ہماری مملکت کا سب سے بڑا مسئلہ سود ادا کرنا ہے نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے شرائط رکھی ہوئی ہیں مختلف شرائط کچھ سیاسی شرائط رکھتے ہیں کچھ اقتصادی شرائط رکھتے ہیں اقتصادی شرائط میں یہ کہ آپ ٹیکس وصول کریں بڑھا دیں قانون ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا لیکن آپ لے لوگوں سے جس طرح سے لے رہے ہیں فیکٹیوں سے الگ ٹیکس لے لیتے ہیں فیکٹیوں کے جو آگے ڈیلر ہیں ان سے الگ ٹیکس لے لیتے ہیں ایک ہی شہے پر چھ ٹیکس ادا کیا جاتے ہیں تاکہ سود کا پیسہ پورا ہو کرایا اس سے کٹ لیں گے ٹیکس وہی پیسہ آپ نے نکل وایا پھر ٹیکس کٹ لیں گے آپ بینک میں پیسہ دیکھنے گئے ہیں ٹیکس کٹ لیں گے اس کا آپ نے جو بھی کام کیا ٹیکس کٹ لیں گے یہ ٹیکس لازمی ہو گیا ہے اس مملکت کے لیے چونکہ سود اتنا ہے کہ مہانہ قسط نہیں دے پا رہے کبھی بھی سود کو پھر کرزے میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے کرزے کا حصہ بنا دے سود بھی یہ اقتصادی شرائط ہیں جو وہ لاغو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز بنانی ہے یہ نہیں بنانی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا باقیدہ عالمی ادارے پاکستان کے لئے تائین کرتے ہیں تقدیر پاکستان کی کہ اس سال گناہ کاشت نہیں کرنا کیوں کہ اگر گناہ کاشت کرو گے آپ ٹیکس نہیں دے سکتے آپ اس سال آپ نے فلان چیز کاشت نہیں کرنی کیوں کہ اگر یہ کاشت کی تو ٹیکس نہیں دے سکتے آپ چونکہ زراد پر ٹیکس نہیں ہیں اس لئے ان چیزوں کو چھوڑو یہ کام کرو تاکہ ٹیکس ادا کرو ہمارے سود کے کس ادا کرو آپ یہ اقتصادی شرائط ہیں جن میں ہمارے سیاسی جو ماہرین ہیں اقتصادی ماہرین ان کی مہارت یہ ہے کہ قرض کسی نے کسی طریقے سے ائر پیر کر کے لے آتی ہیں اور مملکت کو ایک نئے مرحلے میں مشکلات میں ڈال لیتے ہیں قرضوں کے ساتھ سیاسی شرائط بھی رکھے جاتی ہیں سیاسی شرائط میں آپ نے سنا ہوگا ہمیں محسوس ہوا چونکہ تھوڑا بہت تعمیرات کا کام ہو رہا ہے اور ناگہان اینٹیں بند ہو گئی اینٹ نہیں مل رہی پوچھا کیوں اینٹ بند ہو گئی ہے کہنے لگے چونکہ بٹھے والوں نے ارتال کی ہوئی ہے کیوں ارتال کی ہوئی ہے چونکہ بٹھے پہ جو بچے عمومن بچوں سے کام لیتے ہیں پوری پوری فیملیز ہوتی ہیں بٹھوں پہ کام کرتے ہیں کام نسل اندر نسل ان کا کام بھی بٹھوں پہ کام کرنا ہے انہوں نے بچوں کا قانون منظور کیا کہ بچوں سے لیبر نہیں کروانا کیوں بچوں کو آپ نے روک دیا ناگہان کا اس لیے کہ پڑھیں بچے سکول جائیں خب یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر اتنا شعور آگیا ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر کہ پاکستان کے بچے پڑھیں وہ بٹھوں پہ کام نہ کریں شاہد لیبر نہ کریں یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے واقعاً ضرورت تھی اس کی لیکن ایسے ہے نہیں یہ شعور کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ عالمی اداروں کی شرط ہے کہ آپ کے ملک کے اندر دو تین حقوق بہت ضائع ہو رہے ہیں ان حقوق میں ایک اقلیتوں کے حقوق ہیں یعنی غیر مسلمانوں کے ضائع ہو رہے ہیں ہندو عیسائی کرسیان دوسرے جو فرقے رہتے ہیں ان کو آپ پورے حقوق دیں دوسرا مسئلہ بچوں کے حقوق آپ کے ملک میں پورے نہیں ہو رہے ہیں آپ کے بچے فلاں سے محروم ہیں سکول سے تعلیم سے آپ بچوں سے لیبر کا کام لینا چھوڑ دیں اور تیسرا عورتوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں اس لیے آپ یہ پورے کریں یہ شرائط ہیں جو عالمی اداروں نے ہمارے حکمرانوں کے اوپر ٹھونسی ہیں کرز لینے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ یہ پورے کریں گے آپ کو کرز ملے گا اور آپ کو منظور شدہ کرز کے ملے گا لہذا وہ کام جو ضروری ہیں ہونا چاہئے لیکن وہ اپنے شعور یا ضرورت کے مطابق نہیں ہوتے عالمی اداروں کے دباؤ کے تحت ہوتے ہیں ان میں سے ایک کام انہوں نے کیا کہ حقوق نصمہ بنایا اب ظاہر ہے کہ یہاں کوئی ماہرین کونسل نہیں ہے کوئی نظریاتی کونسل ہے جس میں انہوں نے پہلوان رکھے ہوئے ہیں وہ شوٹنگ کرتے ہیں جا کے اگر اجلاس ہو بھی جائے تو پھر اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نظریاتی کونسل میں کیا ہوتا ہے وہاں پر جب اتنے ہیوی ویٹ نظریاتی لوگ وہاں رکھے ہوئے ہیں وہاں پر باکسر ریسلر تو وہ کیا قوم کے لئے سوچیں گے مملکت چلانے کے لئے نظام بنانے کے لئے ٹھیک ٹینک کی ضرورت ہے مفکرین کی ضرورت ہے فلاسفہ کی ضرورت ہے سکالرز کی ضرورت ہے سوشل سائنس دانوں کی ضرورت ہے سوشل سائنٹسٹ جو پاکستان میں اس کا تخم ہی نہیں آیا ابھی بھیج ہی نہیں آیا سوشل سائنٹسٹ کا ہمارے ملک میں یعنی سوسائٹی کے میمار معاشرے کے میمار معاشرہ بنانے والے میمار مغرب کے پاس زیادہ ہیں بہت ہیں اور ان کی قوت کی بنیاد یہی ہیں سوشل سائنٹسٹ ان کے ہمارے سائنٹسٹ باتے ہیں ٹکنالوجی میں ان کے سائنٹسٹ ہیں سوشل سبجیکٹ میں پاکستان میں جس کی شدید کمی ہے یہاں پر ہر کام سوم دیا جاتا ہے مسلح فورسز کو پولیس یہ کام کرے پولیس کا کام تو سوچنا نہیں ہے پولیس تنک ٹینک کا کام نہیں ہے پولیس ایک تنفیزی قوت ہے نفاظ کی طاقت ہے جس نے نفاظ کرنا ہے کسی قانون کو بنانا پولیس کا کام نہیں ہے سوچنا پولیس کا کام نہیں ہے چونکہ اس چیز کی کمی ہے لہذا عالمی اداروں کی ڈکٹیشن بڑی آسانی سے لے کر سوچے سمجھے بغیر یہ اس کو منظور کر دیتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان میں خواتین کے مقام و مرتبہ ان کو حاصل نہیں ہیں خود خواتین آگاہ نہیں ہیں سب سے بڑی مشکل خواتین کے اندر آگاہی نہیں ہیں ان کے اندر اپنے مقام و مرتبے اور اپنی احسیت شخصیت کی آگاہی نہیں مغرب سے ڈکٹیشن آتی ہے خواتین کو فری کروا آپ فری کرتے کرتے آخر کار ترکی بنائیں گے آپ ترکی میں ایک سیاستدان کے بقول کہ یورپ نے ہمیں ننگا کر دیا ہے ہماری ماں بہنوں کے کپڑے اتروا لیے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے یورپی یونین کا حصہ نہیں بنایا شرط رکھتے تھے کہ آپ کے عورتوں کو آزادی نہیں کیوں نہیں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے عورتیں پورے لباس پہنتی ہیں کیسا پہنے انہوں نے کہ ان کو سکرڈ پہنو پھر انہوں نے سکرڈ پہنوا دی ان کو اور پھر کہ یورپی یونین کا حصہ بناو یہ ایک ترکی سیاست دان کی بات کر رہا ہوں کہ پھر ہم نے سکرڈ پہن دی عورتوں کو اور انہوں نے کہ جی کہ یورپی یونین کا حصہ بنا انہوں نے کہ تاکہ لمبی ہے اس کارٹ آپ کی پندلیوں تک جاتی ہے چھوٹی کرو اس کو کرتے کرتے انہوں نے کہا ہم نے سارا لباسی عورتوں کو اتروا دی انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں ہم نے یورپی یونین میں نہیں لینا یہ ڈکٹیشن رسوا کرتی ہے زلیل کرتی ہے ملتوں کو اور قوموں کو ہم ایک تحذیب سے تعلق رکھتے ہیں ہم ایک دین سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی آلہ ترین باشرف ترین دین سے تعلق رکھتے ہیں اسلام ہے ہمارا مذہب و دین الہی و آسمانی و پاکیزہ و جامع اس کے اندر ہر چیز موجود ہے عورتوں کی آزادی بھی موجود ہے عورتوں کے لئے وہ کام بھی کرے جو اس کا حق نہیں بنتا وہ بھی اس کے لئے انجام دے خواتین قرآن میں سب کچھ موجود ہے لیکن اگر ہم بیرونی ڈکٹیشن سے لے کر قانون بنائیں گے تو وہ یہی قانون بنے گا کہ پہلے گھر میں لڑائی ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا ملی میں قانون بنایا ہے یہ کیا مزاق ہے مسخرہ ہے عورتوں کے ساتھ بھی مزاق دین کے ساتھ بھی مزاق ہر ایک کے ساتھ مزاق ادھر سے جواب میں وہ سیاسی مولانا کہہ رہے ہیں ابھی ہم تنظیم حقوق شہران بنانے والے ہیں کہ یہ اس طرح سے اس کا جواب دے رہے ہیں یعنی ہر چیز مزاق کمیڈی مسخرہ مزاہیہ فونکشن کر کے چند دن میڈیا اس پر اچھا لے گا پھر بات ختم ہو جائے گی کہ یہ بہت علمیہ ہے ایک ملت کے لیے جس کے دین کے ساتھ بھی تمسخر ہو رہا ہے اور جس کے مذہب کے ساتھ بھی تمسخر ہو رہا ہے عقلیتوں کی حقوق کے لیے عالمی ڈکٹیشن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو قانون بنایا ہوا ہے حرمت رسول اللہ کا کہ کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں کر سکتا اس کو ختم کریں آپ تاکہ آزادی ہو سب کو آزادی ہو برطانیہ میں کل کی خبر ہے برطانیہ میں ایک شخص نے ملہ عام میں چوک میں کھڑے ہو کر دوسروں کو گالیاں دی ہیں عام لوگوں کو بغلا وجہ اس نے فہاشی کی یہاں پاکستان میں تو معمول ہے محبت کا ذریعہ ہے ہمارے پاس کچھ لیبر تھے وہ اسی طرح بہت گھٹیا زبان استعمال کرتے تھے گالی گلوچ تو انہیں منع کیا کہ آپ نے گالی نہیں دینی آپس میں ایک گالیاں دیں اور اس کو پولیس نے پکڑ لیا تو دوسرے دن باقیدہ کیس بھی بن گیا ابھی بڑا مشہور کیس بننے والا ہے برطانیہ کا کہ گالی دینا حقوق بشر آزادی بیان ہے اگر ایک بشر چاہتا ہے گالی دے تو اس کا حق بنتا ہے اس کو دینے دو یہ یورپ ہے یہ تحذیب ہے یہ ہماری جنت ہے جہاں سے ایسی چیزیں قانون بن کر آئیں گی کہ آزادی بیان ہے اگر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے ایک بشر چاہتا ہے دوسرے کو گالیاں دے دینے دو اس کو آپ زبان بندی اس کیوں کرتے ہو کرنے دو اس کو جس سرح کرتے ہیں انبیاء کی توہین کرتے ہیں بی حرمتی کرتے ہیں یہ آزادی بی بی حرمتی کے لیے توہین کے لیے یہ ڈکٹیشن ہے جو ہمیں دوسرے کرتے ہیں اس سے بہتر قوانین ہمارے اپنے ہیں دین کے ہیں اسلام کے عداب اصول ہیں اگر انہیں ہم سمجھیں تبلیغ کریں اور انہیں عمل کریں تو بہت اعلی نظام سوسائٹی بن سکتی ہے مسائل زیادہ ہیں پاکستان کے عالمی تناظر میں چند اہم فاقیات رنما ہوئے جن کی طرف میں اشارہ کروں گا ایک تو اہم مسئلہ جو گزشتہ دو دن پہلے روح کو پذیر ہوا ہے وہ گلف کونسل نے پرستی میں قویت ہیں قطر ہیں باہرین ہیں امان ہیں امارات ہیں اور سعودی عرب انہوں نے مل بیٹھ کر اجلاس کر کہ حضب اللہ کو دہشتگرد تنظیم کرا دیا کہ حضب اللہ دہشتگرد ہے خب یہ بھی ان کی بکھلاہت اور ان کی آجزی کا ایک نمونہ ہے کہ اس وقت جو فتنہ مشرق بستہ میں ہیں فتنہ باز فتنہ گر ناکام ہوئے فتنے میں اور اوچھی حرکتوں کے اوپر اتر آئے ہیں پہلے دہشتگر لشکر بنائے تکفیری لشکر بنائے دائش اور ہر کام کیا انہوں نے پھر ان کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے رہے اور کیا اس وقت یہ فتنہ خطرے سرمایہ لگایا تھا عربوں نے اور اہل غرب نے یہ فتنہ نابود ہونے کے قریب ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ان تمام شیعاتین کے مقابلے میں کون ہے اس وقت ساری دنیا آگا ہے جانتے ہیں سیاستدان عموم ان ڈپلومیٹ گول مل بات کرتے ہیں نام نہیں لیتے لیکن ساری دنیا جانتی ہے ان تمام فتنوں کے سامنے تشیعہ ہے یہ فتنیں کھڑے کیے گئے ہیں شیعہ کو نابود کرنے کے لئے فقط ایک حدف تھا کا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زمنی فائدے بھی اپنے رکھے ہوئے تھے جیسے تیل انرجی گیس پیٹرولیوم فلا یہ زمنی اور ثانوی نویت کے فوائد تھے اصل حدف ان کا تکفیرستان بنانا تھا ایک سٹیٹ بنانا کفرستان تکفیری ریاست اور اس کے ذریعے سے تمام اسلامی ممالک میں فتنیں کھڑے کرنا تشیعہ کو کمزور کرنا مہو کرنا حتی ان کا حدف ہے جس کا کھل کہ یہ اظہار کرتے ہیں اپنے لیٹریچر کے اندر اپنی ویب سائٹ کے اندر اپنے چینل کے اندر آپ الاربیہ چینل ٹی وی پاکستان میں آتا ہے نشر کرتے ہیں سنیں آپ اس کے یا وسال ٹی وی یا اس طرح کے چینل ہیں جو پاکستان میں آ رہے ہیں ان کی نشریات سنیں وہ تشیعہ کے بارے میں کیا ازائم رکھتے ہیں ان کے مفتی ان کے مذہبی رہنماء سیاسی رہنماء اور اہم ترین مقصد ہے کہ ان کا اسرائیل کو تحفظ دینا ہے اسرائیل ایک ناصور ہے اسرائیل کا مقابلہ اس وقت اسرائیل دشمنی فقط تشیعہ کے اندر ہے آپ پوری دنیا میں مشہدہ کرتے ہیں ماہ رمضان آتا ہے اور اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں سے جکجیتی کے لئے مسجد اقصاء کے لئے مظہرے ہوتے ہیں فقط شیعہ اس میں شریک ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر جبکہ فلسطین میں کوئی شیعہ آباد نہیں ہے فلسطین شیعہ ریاست نہیں ہے فلسطین کے مختلف شہروں میں شیعہ نہیں ہے اس کے باوجود فقط شیعہ آواز اٹھاتے ہیں کیونکہ اسرائیل سیونیزم کے خل مخالفت بھی تشیعہ کی طرف سے ہے تشیعہ کی مرکزیت ایران میں ہے اور ولی فقی رہبر ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے اس کو ڈپلومیٹ عموماً اظہار نہیں کرتے لیکن لوگوں کی آگاہی کے لیے ضروری ہے یہ بات ان کے ذہن میں ہو تشیعہ ان آخری سالوں میں انقلاب اسلامی کے بعد خصوصاً گزشتہ پندرہ بیس سالوں میں ایک برپور طاقت بن کر دنیا میں ابرا ہے جس کے لیے انہوں نے علارم بجایا تھا کہ حلال شیعی تلو ہو رہا ہے حلال شیعی چاند کی طرح پہلی کے چاند کی طرح بنتی ہے حلال کہ وہ شروع ہوتا ہے وہ حلال عرب ریاستوں سے شروع ہوتا ہے بسیم باہرین ہیں باہرین سے آگے ایران ہے ایران اراق ہے سوریا ہے لبنان ہے اور اس طرح یہ حلال شیعی بلکہ اب تو اس کو نہیں کہنا چاہئے کہ سرکل ہے شیعی حلال نہیں ہے کیونکہ یمن بھی اس میں شامل ہو گیا تو یمن کو شامل کریں تو پورا دائرہ بن جاتا ہے پھر یہ حلال نہیں ہے ان ممالک میں تشیعی ایک طاقت بن کر عبراہ ہے اور اس طاقت کو کچلنا چاہتے ہیں ہر قیمت پر اس طاقت کو کچلنے کے لیے نت نئے فتنے کھڑے کرتے ہیں جو آئے روز ناکام بھی ہو رہے ہیں سب سے زیادہ سرمایہ لگا کر جو فتنہ انہوں نے کھڑا کیا وہ تکفیری سلسلے کا فتنہ تھا دائش جس کا ایک سمبل ہے اور حزب اللہ نے ان کو ناکام کیا حزب اللہ اس وقت تشیعی کی طاقت کا ایک مظہر ہے دنیا کے اسلام کی طاقت ہے اسرائیل کے مقابلے میں فقط ایک لشکر ہے اور وہ حزب اللہ ہے دہشت گردی کے مقابلے کے لئے فقط ایک فوج ہے اور وہ حزب اللہ ہے تکفیریت کے مقابلے کے لئے حزب اللہ ہے اور اس لشکر کو اس حزب اللہ کو آ کر گلف کانسل میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں خب دہشت گردی کا کوئی نمونہ بتانا چاہیے کہ حزب اللہ نے آج تک کہاں دہشت گردی کی ہے دہشت گردی یعنی بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا بے جرم لوگوں کو قتل کرنا یا اپنی دونست دہندلی داک بٹھانے گردوں کے خلاف لڑنا دہشت گردی ہے دائش کے خلاف لڑنا دہشت گردی ہے یہ حرکت انہوں نے انجام دیا ظاہر ہے عرب اپنے دولت اور سروت کے بلبوتے پر ہیں تو بے وکوف اور احمد لیکن سروت نے ان کو ناظنین بنا دیا ہے نزاکت ان میں ہے پیسوں کی وجہ سے جس وجہ سے مقدس ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے جملہ پاکستانیوں کے لیے اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے اور لیڈروں کے لیے جو ہماکت آمیز باتیں وہ کرتے ہیں اس کے اثرات پڑھتے ہیں پاکستان کے اوپر باقی دنیا کے اوپر نائجیریا کے اوپر فلان جگہ پڑھتے ہیں کہ حزباللہ دہشتگرد ہے وہ دہشتگرد اب یہ فیصلہ اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اور چونتیس ملکی فوج جو بنا رہے تھے اس کو یہ سادر کریں گے کہ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ چونتیس ممالک کس کے خلاف بنانا چاہ رہے تھے آج جنہوں نے اعلان کر دیا ہے خب یہ ایک مذبوحانہ کوشش ہے مذبوح زبہ شدہ حیوان کو کہتے ہیں مذبوح جب ایک حیوان زبہ ہو جاتا ہے گردن قربانی کرتے ہیں اور بیل کٹ دیتے ہیں گردن اس کی تو پھر اس کے بعد وہ ہاتھ پون مارتا ہے اپنے آپ کو بچانے کیلئے ظہر وہ آتھ پون اس کے بیکار ہوتے ہیں وہ ناکام کوششیں ہوتی ہیں مذبوح جانور کا ہاتھ پون مارنا اسے نہیں بچا سکتا اس وقت دہشت گرد اور دہشت گردوں کے حامی مذبوح حالت میں ہیں دہشت گردی کی گردن سوریہ میں کٹ گئی ہے اور یہ گردن کٹا ہوا ویشی جانور ہاتھ پون مار رہا ہے اور اس کے حامی اور اس کی پشتیبان اور اس کے سرپرست یہ ہاتھ پون مار رہے ہیں ان ہاتھ پون مارنے میں سے ایک گلف کونسل کا یہ فیصلہ ہے جیسے مذبوح جانور سمجھتا ہے بچا بچاؤ کے لئے میں ہاتھ پون مار ہوں گا تو میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے دہشت گردی کی تقدیر میں ہے کہ اسے نابود ہونا ہے اور اس میں ان کو رسوائی نظر آ رہی آپ نہیں جانتے کہ آل سعود کی کیا حالت بنی ہوئی ہے چونکہ جتنا فتنہ اپنی ملکی سروت لگا کر اور پورے عرب ممالک کی سروت لگا کر انہوں نے آج ناکامی ہو رہی ہے وہ سسٹم بہت شرمندہ ہوتا ہے جو مغرور بھی ہو آل سعود بہت مغرور ہیں متقبر ہیں مغرور بھی ہیں متقبر بھی ہیں فتنہ باز بھی ہیں اور انہوں نے ساری دنیا میں یہ فتنہ کھڑا کر کے اور آج اس فتنے کو نابود ہوتا ہوا دیکھ ہیں انجام دے رہے ہیں کہ حزباللہ کو دہشتگرد قرار دے رہے ہیں یہ ایک حرکت ہے جو انہوں نے انجام دی ہے جس کا اثر ظاہر ہے عرب ملکوں پر بھی پڑے گا اور دوسروں پر بھی پڑے گا جب کسی گروہ کو دہشتگرد قرار دیتے ہیں تو صرف ایک اجلاس میں میٹنگ میں اعلان نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد پھر اقدامات بھی ہوتے ہیں اور وہ اقدامات تمام متعلقین کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اسے رب دیا جاتا ہے پاکستان ہی سے متعلق لیکن عالمی افق پر جو ایک اور سانہا رنما ہوا ہے وہ یہی جو حالت میں نے اشارہ کی ملک دیوالیہ ہے کرزے لینے کیلئے ان کے پاس جاتے ہیں ان کی منت سماجت کرتے ہیں وہ ڈیکٹیشن دیتے ہیں نئی ڈیکٹیشن جو اوباما نے دی ہے اور آپ کے جو مشیر خارجہ ہیں اس وقت امریکہ میں ہیں اور سخت تمبیس ہون رہے ہیں امریکیوں کی طرف سے اس ناپاک نے ایک بیان یہ دیا ہے کہ پاکستان کو اپنا مذاکرات کر کے اور ایران کو ایٹمی منصوبہ اس میں خلل ڈال کے روک کے جری ہو گیا ہے کہ اب باقی بھی دنیا میں ہیں اس میں شمالی کوریا ہے ایٹمی طاقت ہے بلکہ ایٹمی طاقت سے بھی آگے اب جلی گئی ہے وہ ان کے اعلان کے مطابق انہوں نے امریکیوں سے بھی پہلے اور دوسروں سے بھی پہلے انہوں نے نیٹروجن بم انہوں نے بنا لیا ہے ملک اتھیار انہوں نے اعلان کر کے تجربہ بھی کر لیا ہے اسی طرح بھارت ہے یہ جو ایٹمی تنظیم کا حصہ بھی نہیں ہے اسرائیل ایٹمی طاقت ہے ان میں سے کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے ایران کے بعد رخ مڑا ہے اس کا پاکستان کی جانب چند سال پہلے جب یہ ارکت شروعی تھی اعلان کیا تھا مجھے یاد ہے کسی مجلس کے دوران یا کسی گفتگو میں کہ یہ صرف ایران تک رکے گا نہیں یہ آگے بڑھے گا اور اس کے بعد باری پاکستان کی ہے اور آج اس نے کھل کے یہ بیان دے دیا ہے کہ پاکستان تیاریاں کرے اپنے ایٹمیا تیاروں کو ختم کرنے کی یعنی حوالے کرے امریکہ کے اور ختم کرے اپنی لیبارٹریاں اور سارا کچھ اس کے پیچھے یہ پہلا اعلان ہے انہوں نے پہلے چھپ کے کرتے تھے میڈیا کے سامنے پہلا اعلان کیا ہے مشیر خارجہ نے جواب دیا ان کو کہ یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے اپنی ذہنیت کے مطابق ظاہر ہے کیونکہ کرز لینے گئے تھے انہوں نے کہا مجھے ہمیں اتنا کرز دو تو انہوں نے کہا کرز دے دیں گے لیکن آپ کو یہ منصوبہ اس کے بعد یہاں کسی اور نے بیان دیا وہ جانانہ اچھا بیان تھا مجھے نہیں معلوم کہ سیاستدان نے دیا بیان کی حتی خوب بیان تھا اور ضرورت ہوتی ہے کہ بیان سے اگر دینا ہے تو اچھا بیان دیں جاندار مردانہ بیان دیں کہ وہ بیان زیادہ مناسب تھا جو میں ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا کر وہ اب بڑے ہیں پاکستان کی اس رگ حیات کی طرف چونکہ پاکستان کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے یہ منصوبہ جاری رکھنا چونکہ اس پر نگاہیں ہیں ظاہر ہے یہ طاقت پاکستان سے چھین کر پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے پاکستان کے ساتھ وہ پاکستان کے لیے لہذا یہاں پر بھی ملک کے اندر دہشت گردی ہے اور ملک کے بار دہشت گرد بنانے والوں کا دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے یہ تو تیہ ہے کہ ساتھ ستر سال میں سیاست دانوں نے بتا دیا کہ وہ عالمی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے ان کی صورت سیاست کی نویت ایسی ہے قوم ہی ہوتی ہیں ایسے ماحول میں ایسے مسائل میں میدانوں میں آ کر وہ تحمل کرتے ہیں اور وہ سوالتے ہیں ملک قوم کی تقدیر کو اور پاکستانی قوم کو اب ثبوت دینا ہے ظاہر ہے جب بات شروع ہوتی ہے تو اب اس تنظیم کے اندر جیسے ایران کے ساتھ کی یا جیسے لیبیا کے ساتھ کی وہاں سے پابندیوں کا آغاز ہوگا اور پاکستان پابندیوں کے بغیر آزادی کے عالم میں بھی یہ حالت ہے اس کی پابندی لگی تو کیا ہوگا لیکن قوم پابندی بھی برداشت کرتی ہیں قوم متاسفانہ قوم کو نظارے کے لیے رکھ دیا گیا ہے اور جالی لوگ آ کر تقدیر پاکستان سے کھیلتے ہیں جو اصل مالک وارث ہیں پاکستان کی تقدیر کے قوم یعنی وہ نظارہ گر ہوتی ہے فقط ہر چیز کا نظارہ کرتے رہیں دیکھتے رہیں ٹی وی کے اوپر کہ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ خطرناک بیان ہیں قابل مزمد بیان ہیں پاکستانی سیاستدانوں کو لیڈروں کو اس کو غیر معمولی اہمیت دینی چاہیے یہ دہشتگردی سے زیادہ بڑا مسئلہ سنگین ہے دہشتگردی اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا اب پاکستان کی لیے جو پالیسی اعلان الیکشن کے لیے جو ایک منصوبہ یہی ایٹمی منصوبہ کا اعلان الیکشن کے لیے کیا گیا تھا وہ الیکشن اثر انداز ہوئے ہیں باقی ملک میں تقریباً طبیعی نیشرل نتیجہ آیا ہے لیکن تہران میں بالکل غیر طبیعی نتیجہ نکلا ہے جس میں مغربی طاقتوں کا حمایت دیافتہ گروہ مکمل کا میاں ہوا ہے پارلیمنٹ میں اور ان کے مقابلے میں جو انقلابی فکر رکھنے والے تھے وہ مکمل ہار گئے ہیں اور بڑے ڈرامائی انداز سے اس قدر غیر طبیعی انیچرل نتیجہ ہے تہران کا کہ جیتے وہوں کو خوشی نہیں ہے اور ہارے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کر رہے کہ عموماً ہوتا ہے الیکشن میں ایک فریق ہار جاتا ایک جیتتا ہے جو جیت جاتا ہے وہ دمال ڈالتا ہے جو ہار جاتا ہے وہ سوگ مناتا ہے وہ کوئی توجیہات کرتا ہے وہاں یہ حالت نہیں ہے نہ ہارنے والوں کو زیادہ پریشانی ہے اور جیتنے والوں کو زیادہ خوشی ہے گویا ایک اسم کی شرم ساری سی نظر آتی ہے دبی دبی جیتنے والوں کے اندر اس سے لگتا ہے کہ کچھ پس پردہ داستان ہے ماجرہ ہے کیا ہے واللہ عالم حدث و گمان ہیں موجود ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے میں اشارہ کروں چند روز پہلے جامعہ میں طلاب کے لیے اس ماجرہ کی تحلیل کی تھی وہاں رجوع کر کے آپ موضوع کو سن سکتے ہیں اگر اس کے بعد کوئی خود وہاں سے کوئی تہران کے الیکشن کی کوئی وضاحت ہوتی ہے تو آپ کی خدمت میں پہنچا دی جائے گی چونکہ اہم موضوع تہران اگرچہ پاکستان الگ ہے و تہران الگ ہے لیکن جیسا مشہد میں مشہد ایران کا حصہ ہے و گجرانوالا پاکستان کا حصہ ہے لیکن مشہد میں ایک اور حقیقت ہے جو گجرانوالا کو مشہد سے جوڑ دیتی ہے اور وہ مرکد شریف امام رضا علیہ السلام ہے اس وجہ سے یہ تعلق قائم رہتا ہے دین کا اسلام کا اس لئے تہران میں وزارتیں تہرانیوں کے لئے ایرانیوں کے لئے حکومت ان کی الیکشن ان کا ہے سب ان کا ہے ہمارا نہیں ہے لیکن انقلاب تہران میں ہے اور وہ سب کا ہے وہ انقلاب تعلق جوڑ دیتا ہے تمام مسلمانوں کا اس حقیقت سے جو وہاں موجود ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ انشاءاللہ تمام مسلمین کو ہر قسم کے فتنوں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالی یہ نیا جو انہوں نے گلف کونسل نے بیان دیا ہے خدا ان کو انشاءاللہ مزید رسوا کرے دعا کرتے ہیں خدا ون تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ حق اسم قل عظیم خدا بندہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق علیاء بحق رسول اللہ بحق آل رسول بحق شہدہ بحق صدقین خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم سے تم سے نجات عطا فرمائے ان ظالمین کو ظلم سمیت رسوا فرمائے امت اسلامیہ کے اندر تحد و وحدت قائم فرمائے پروردگار امت اسلامیہ کو فتن سے رہی عطا فرمائے فتنہ گروں کو فتن سمیت نیست و نابود فرمائے فتنہ تکفیریت و دائش کو مہم فرمائے اس کے بانی اور حامی کو رسوا فرمائے حزب اللہ کو کامیابی عطا فرمائے سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمائے رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرمائے انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرمائے مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے اس ملک کو اندرونی برونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نصر نابوس فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم و جلل اللہ تعالی فرج شریف کا جال داز ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد صلی اللہ